مورر خیل لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ان میں کچھ حالات کی ایسی حکمتیں بھی تھی کہ ادھر نکاح ہوا جوہریہ سے اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا بغیر اس کے کہ ان قیدیوں کا کوئی محفظہ لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہارے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی واقعہ موجود ہے لوگ حضرت اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے اس کے بارے میں تقریباً تمام موررخین اس پر متفق ہیں کہ بہت چھوٹی عمر تھی ان کی بہت چھوٹی عمر تھی جب ان کا نکاح حضور سے ہوا اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ابیاء میں سے کسی نبی کے ذاتی زندگی کے واقعات میں سے کوئی واقعہ سامنے آئے تو مسلمانوں کا کام ہے کہ اس پر جلدی سے کوئی رہے نہ دیں اور جلدی سے کوئی بات نہ پوچھیں عدب کو پیشہ نظر رکھتے ہوگے بات کو سمجھنے کوشش کریں اب آپ ذرا خود سوچیں کہ جہاں بھی آپ نے کوئی ایسی شادی سنی ہو جس میں لڑکی کی عمر ناؤں در سال کی ہو اور خاند کی عمر جو ہے وہ پچاس سال سے زیادہ ہو آج سے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہو تو اس میں وہ چھوٹی عمر کی بچی جو ہے وہ ایک بھوڑے خامن کے ساتھ شادی کرنے پاس اپنی جگہ وہ مطمئن اور خوش ہوتی ہے یا اندر سے خوش نہیں ہوتی کیا اندازہ ہے ہم نے اب تک عمر کے اتنے فاصلے کے ساتھ عمر کے اتنے فاصلے کے ساتھ جتنے بھی نکاح سونے ہیں ان میں اخیر میں کوئی نہ اتفاقی ہو جاتی ہے اور گربر بھی ہو جاتی ہے اب سوال پہ جا ہوتا ہے کہ حضرت آج شاہ صدیقہ کی عمر تو ہے بہت چھوٹی اور حضور کی عمر پچال سال سے اوپر یہ جو نکاح ہوا اس نکاح کے بعد ان کی اجدواجی زندگی میں کبھی بھی کوئی بزمزگی پیدا ہوئی کبھی بھی کوئی اختلاف ہوا کوئی نہیں بلکہ حضرت آج شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں بلکہ بچی تھی مجھے ابھی عورتوں کے تقاضوں کا علم بھی نہیں تھا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی کہ تیرا نکاح حضور سے کر دیا گیا ہے تو بس نکاح کا لفظ سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نسوانی حیاء جو عورتوں کو حیاء ہوتی ہے وہ میرے اوپر ڈال دی میرے ساتھ کی لڑکیاں اور عورتیں حران کہ اتنی چھوٹی عمر میں جبکہ انسانی شعور اور نسوانی شعور ان کا عبرہ نہیں ہوتا کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بچی پر حیاء اس طرح وارد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہ انہوں نے کیونکہ ان کو چنا تھا حضور کے نکاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی خاتون بچی ہیں جن پر اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حیاء ڈال دی حیاء ایک قانونِ قدرت ہے خدا کا اپنا نظام ہے جس کی وجہ سے ایک عمر پر اس کے تقاضے جو ظاہر ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج نسوانی نکاح سنتے ہی ان پر حیاء کی قیفیت وارد ہوئی تو مورخین لکھتے ہیں اور میں اپنے مشاہدہ کی بنا پر یہ ارز کرتا ہوں کہ جہاں بھی لڑکی کی چھوٹی عمر ہو اور خامد کی عمر ہو پچاس سال سے زیادہ وہ نکاح کبھی بھی کامیاب نہیں اگر کبھی کامیاب ہو جائے تو اتفاق ہوں ورنہ اکثر ایسے نکاح جو ہے وہ ناکامی پر مختلف ہوتے ہیں یہ نکاح ایسا کامیاب ہے کہ حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بھی حضور کا ذکر آتا ہے وہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ فضاء ہیں اس طرح کوئی بیوی اس طرح کوئی عورد اخوار احتاربائی میں ملتا ہے مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ عاشق صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آن تھے تو میں آگ جو کھنی تو میں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے یہاں حضور یہاں نہیں ہے تو میرے دل میں خطرہ گزرا خیال گزرا کہ شاید اور کسی بیوی کو چلے گئے ہوں اور تونک وجہ سے میرا نسوانی خیال اور تونکا وچار کہاں کہاں گردشے رہا تھا کہاں کہاں گھوم رہا تھا میں اسی تھا کہ میں اس سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی میں کھڑے بقی قبرستان بقی میں کھڑے وہاں کے مرہومین کے لیے دعا کر رہے ہیں رات کا وقت ہے سوائے خدا کے کوئی دیکھنے والا نہیں اور حضور خود حضرت عاشق کو بھی بتا کر نہیں کہے کہ میں قبرستان جا رہا ہوں حضرت عاشق کہتی ہے کہ مجھے اپنی سوچ پر حیرت ہوئی اور اس برندی پر کہ جس پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تو بر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام دو ہیں سوال یہی تھا کہ اس وقت حضور کذر گئے یا حضور کذر جا نکلے حضرت عاشق کہتی تھی خیال کرتی تھی ذہن میں پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رات کی نمازیں ہیں ان کو حضرت عاشق صدیقہ جن الفاظ میں بیان کرتی ہیں ان میں سے ایک روایت مجھے یاد آگئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کی رکعت تقریباً آٹھ رکعت پڑتے تھے تو حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا نقشہ کہنچا تو کہتی ہے کہ حضور چار رکعت پڑھ رہے تھے اور لا تصل نہ پوچھ ان نمازوں میں حسن کیا تھا حضرت عاشق صدیقہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنِ ادا کو میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوں اللہ کیا جا آپ سیدھا ریل سے اور چار قد اس طرح پڑتے تھے تہلے چار قد پھر چار قد تو اس طرح پڑتے تھے حضرت عاشق صدیقہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنِ ادا کو میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوں اللہ کیا جاب سیدھا ریل سے اور چار رکعت اس طرح پڑھتے تھے چلے چار رکعت پھر چار رکعت تو اس طرح پڑھتے تھے کہ لات اصال ان حسن انہ و تول انہ کہ تم ان نمازوں اور ان رکعتوں کی ادا کا جو حسن ہے نہ پوچھو کوئی بیان نہیں کر سکے گا اور اتنی لمبی آپ کی وہ نماز ہوتی تھی کہ آپ اس کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں کر سکے تو عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض وقت اس طرح بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے سے آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور چاند چاند اپنی پوری طوانائی کے ساتھ اور پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا تو کبھی میں چاند کی طرف دیکھتی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی کہ ان دونوں میں سے کون حسین ہے تو کوئی کم عمر لڑکی جس کا نکاح اتنی بڑی عمر کے ساتھ ہوا ہو وہ اپنے خاند پاس اس طرح کے انداز میں اس کی ہر ادا میں حسین کے پہنائے کو بیان کرتی ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو انہیں اتنی چھوٹی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بیوی تھی اس کی غرض ایک ہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کی زندگی رکھنے والی بیویاں جو ہیں وہ تو تقریباً ساتھ ساتھ دبانے میں پھوت ہو جائیں گی لیکن اس نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پہنچانے والے مثلا انسان کی زندگی دو اس میں منقسم ہے ایک ہے پبلک لائف ایک ہے پرائیویٹ لائف تو پبلک لائف کو لوگوں کو نقل کرنے والے تو سینکڑوں صحبہ ہیں لیکن پرائیویٹ لائف کو نقل کرنے والے تو صرف بیوی ہی ہو سکتی ہیں صرف بیوی تو آپ کی پرائیویٹ لائف بھی اتنی اہم ہے جتنی پرائیویٹ لائف تو آپ کی پرائیویٹ لائف کو آگے اگلی لیسو تک منتقل کرنے کے لیے ایک ایسی بیوی ہو جو ہو تو بیوی کے عنوان سے لیکن اصل میں وہ حضور کی ایسی شاگرد ہو کہ آپ کی پرائیویر زندگی کی روایات کے ساتھ کتاب و سنت کو اور قرآن و عدیث کو سالہ سال تک وہ زندہ رکھ سکے چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آشا صدیقہ نے حضور کے بعد تقریب و نصف صدی اور پائی اور جہاں کہیں میرے صحابہ کو مسائل میں کوئی مشکلات پیشاتی وہ ام المومین سوال کرتے تھے تو ایسے واقعات جب نوجوان سو دیں تو یہ کبھی نہ کہیں اسی عمر میں شادی سی وہ شادی کے حالات کو تقاضوں کو بھی دیکھیں اور کس طرح آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فیدار رہی ہیں اس طرح کوئی بیوی اس عمر میں آئی ہوئی اپنے خوان پر اس قدر قربانی کا اور اس قدر اس نے اعتقاد کا ثبوت دے سکتی ہے پوری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ اور نہیں ملتا ہم مورخین سے تاریخ دانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مختلف قوموں اور مختلف ملکوں میں کوئی ایسا نکاح بتاؤ کہ لڑکی کی عمر اتنی ہو خامد کی عمر اتنی ہو اور وہ اتنی کامیاب گزری ہو تو حقیقت میں حضرت عشاء صلی اللہ تعالی یہ حضور کی یہ شادی اسلام کے جو صداقتیں ہیں اسلام کی جو سچائیاں ہیں ان میں کھلا نشان ہے کھلا نشان ہے اور پھر جو چھوٹی عمر میں بیوی ہو اس کو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوگی جب اولاد نہیں ہوگی تو اس بچی کا مستقبل بھی نہیں یہاں جو چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے تو خیال ہوتا ہے کہ چلو آئندہ دوسری شادی میں اولاد ہو سکے گی تو اللہ تعالی نے یہ بھی قانون کر کر دیا کہ پیغمبر کی جو بیوی ہیں وہ امت کی ماہیں ہیں آگے نکاح بھی نہیں ہو سکا تو جس بچی کا آگے نکاح بھی نہ ہو سکے اور اس عمر میں جس میں اس کا نکاح ہوگا تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے لیکن یہ قربانی کون اب باپ اپنی بیٹی کو اس طرح دے کہ اس کا آگے فیوچر بھی نہ ہو اس کی اولاد بھی نہ ہو اور اتنی عمر میں خامند ہو اس کو دے دے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی بھی اس شخص پر ڈالی جو مردوں میں سب سے در قربانی کرنے والا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام پر سب سے در قربانی کرنے والے ابو بکر تھے تو ابو بکر نے یہ قربانی بھی اپنے نبیلی کہ اپنی بیٹی حضور کے نکاح پہ تھی تو لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے ساتھی دوست نوجوان اس کو سوچنے کی بجائے حالات کا تعریہ کرنے کی بجائے سوال کرتے ہیں ہاں جی یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے اللہ تعالیٰ تعالیٰ شان ہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو نسیت کی بات یاد رکھو پیغمبروں کے بارے میں جو واقعات ہوں کسی سے بھی سنو جلدی سے اپنی رائے قائم نہ کرنا اس رائے قائم کرنے میں بسا اوقات ایمان کا بہت نقصان ہوتا ہے وہ مال ہے نیلن بلا